یا حسین یا حسین اللہ الرحمن الرحیم ممن اکرام السلام علیکم یا علیہ السلام مدد ایام اعزا کے دوران سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ وائرل ہوئی کہ اہل سنت کے نامور نادخوان عویف رضا قادری نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی پانچ چھے اور سات محرم کو رکھی یہ خبر سن کر تمام آشکان حسین نے غم و غصے کا اظہار کیا ظاہر ہے یہ دن منصوب ہیں مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کے غم کے ساتھ لہذا جو بھی اہل بیعت سے محبت رکھتا ہے وہ ان ایام میں خوشی نہیں مناتا صرف اہل تشیح ہی نہیں بلکہ اہل سنت علماء کی جانب سے بھی اس عمل کی مضمت کی گئی اور اس بارے میں کلپس بھی سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیے گئے آج اہل سنت کے معروف حال میں دین جناب حنیف قریشی صاحب نے بھی ایک تقریر میں عویف رضا قادری کو جواب دیا اور ان کا کیا کہنا تھا آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں جی مومنین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جناب مفتی حنیف قریشی صاحب اس متعلق گفتگو کر رہے تھے اس محرم میں صرف عویف رضا قادری ہی نہیں بلکہ کراچی کے ایک اور مفتی کا بھی ویڈیو کلپ وائرل ہوا جس میں وہ محرم میں شادی کے فوائد بتا رہے تھے یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی جس سے معاشرے میں ایک نئی بحث چھڑ جائے لیکن یہاں خوشائن بات یہ ہے کہ جہاں ایسے شرپسند لوگ موجود ہیں وہیں اہل سنت کی جانب سے بھی ان کو جواب دیا گیا اور اس عمل کی مضمت کی گئی فرمانے معصوم ہے کہ اہل بیعت کے غم میں غم اور خوشی میں خوشی منو لہذا جو بھی محب اہل بیعت ہے وہ ان نیام میں خوشی نہیں منا سکتا حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد